لیسنز لرنڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا ایک سسٹم بنانے کا اس کو کیپچر کر کے محفوظ رکھنے کا اور سرچنگ کے لیے آویلیبل کرنے کے فائدے کیا ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں یہ جو کام ہے لیسن لرنڈ کو کیپچر کر کے سٹور کرنے کا اور اس کو یوزابل بنانے کا یہ کام اصل میں ریفلیکٹیو تھنکنگ جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے ریفلیکٹیو تھنکنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ موسٹ آرگنزیشنز آر ٹو بیزی ڈوئنگ ٹو تھنک آباؤٹ وٹ ایک سر جو آرگنزیشنز ہیں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ دیکھ سکیں یا جان سکیں یا اس کو ریویو کر سکیں کہ وہ کر کے رہے ہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ریفلیکٹیو ابزرویشن ایکسیلنٹ پریکٹس اگر کئی آرگنزیشن ایسا نہیں کرے گی تو وہ اپنی ایفیشنسی کو ایفیشنسی کو ایفیشنسی نہیں کر سکیں تو یہ ریفلیکٹیو ابزرویشن یا ریفلیکٹیو تھنکنگ ہی ہے کہ جو اس کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کون سا کام کیسے کر رہے ہیں اور اپنے غلطیوں پر کابو پا کے اپنے کام کو ایمپروو کر سکیں تو پہلے کیا ہے ایفیشنسی ایفیشنسی کیا ہے ہمیں یہی کرنا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں یہ اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہیے of all organization activities whether they be routine operational tasks کہ آیا کہ وہ routine operational tasks ہو سکتی ہیں یا اگر وہ اپنے five year planning کر رہے ہیں تو بھی اگر وہ routine کی task perform کر رہے ہیں تو بھی اس کا کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ اس پر وہ reflection دے سکیں اس کو بیٹھ کے evaluate کر سکیں بیٹھ کے review کر سکیں تو یہ جو عمل ہے اس کا لیسنس لرنڈ کو record کرنے کا یہ عمل اصل میں اس review کو show کرتا ہے اس میں ایک مثال دی جاتی ہے Hewlett Packard کی HP کے نام سے یہ ہارڈ ویر بنانے کمپیوٹر ہارڈ ویر بنانے کی دنیا کے ایک مشہور کمپنی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھ کے review کرتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے کام کو improve کریں اور future میں اپنی غلطیوں سے بچیں لیسن لرنڈ are part of their company wide project management process کہ جب بھی وہ کسی project کرتے ہیں تو اس کا جو management کا کام ہے اس کا حصہ ہے کہ اس میں سے لیسنس کو الگ کریں They have also dedicated resources including meeting facilitators انہوں نے resources بھی اس کے لیے مختص کیے اس میں جو ہے وہ meeting کروانے والے facilitators بھی رکھے ہوئے ہیں کہ جو staff کو بٹھا کے ان کی meetings کرتے ہیں اور وہاں سے جو لیسنس لرنڈ ہے اس کو capture کرتے ہیں تو benefits کی ایک list ہے جو ایک author ہے Williams انہوں نے دیئے ان کے مطابق دیکھتے ہیں کہ project managers learn how to manage experientially as they learn to reflect on their projects and consult other projects lessons learned that are relevant جو project managers ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے experience سے ہم نے فائدہ اٹھانے lessons learned can contribute to the feasibility and risk assessment of other projects and help managers plan them better کہ دوسرے projects میں جو risks آئے جو problems آئیں جو threats آئے ان کو analyze کر کے lesson learned کی مدد سے اپنے projects کو وہ improve کرتے ہیں project management process is improve آپ کا جو project management کا process ہے وہ پورے کا پورا آپ improve کر سکتے ہیں دوسرے projects کے lessons کو دیکھتے ہوئے اور Williams نے ہی جو مزید point بتائے کہ management decision making is improve کہ management کا جو decision ہے وہ زیادہ informed ہوتا ہے information based ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر improvement آ جاتی ہے lesson learned can be used for benchmarking کہ benchmarking کے طور پر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے benchmarking کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک standard set کر لیتے ہیں ایک good practice کو یا best practice کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر آپ یہ امید کرتے ہیں آپ یہ expectation لگاتے ہیں کہ workers جو ہیں اس کو سامنے رکھ کے اس quality یا quantity کا کام کریں گے lesson learned can lead to innovations innovations لہ سکتے ہیں such as new products and new services اگر آپ دوسروں کے جو دوسری projects ہیں ان کے lessons کو دیکھیں گے تو وہاں سے آپ کو نئے ideas بھی آئیں if the organizations strategic focus may be adjusted آپ نے جو strategy اپنی بنانی ہے کہ future میں آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے اس organization کو اس کا جو focus area ہے جو آپ نے غلطیاں کی جو آپ نے best practices کی ان کو سامنے رکھ کے آپ اپنے focus کو re-adjust کر سکتے ہیں اس کو اگر ضرورت پڑے تو change کر سکتے ہیں اور future میں آپ کی organization زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں زیادہ ترقی کر سکتے ہیں